بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سپیس کو ہم سٹڈی کر رہے تھے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک سب سپیس کی ڈیفنیشن اس کا ایک تھیورم اور اس کی ایک اگزیمپل ہم نے سالو کی تھی آج ہم اس کی مزید اگزیمپل سالو کریں گے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں تھیورم کو دوبارہ یہ تھیورم ہمیں کیا کہتا ہے تھیورم ہمیں کہتا ہے کہ لیٹ وی بھی ہے ویکٹر سپیس وی کوئی ویکٹر سپیس ہے اور f کوئی فیلڈ ہے اور w اس ویکٹر سپیس کا کوئی سب سیٹ ہے اگر w یہ کنڈیشن سیٹسوائی کرتا ہے تو پھر یہ w بھی کیا ہوگا اس کی سب سپیس کہلائے گا تو اس دیفنیشن کو یا یہ تھیورم کو ہم ادھر دوبارہ استعمال کریں گے اس کوشن کے پارٹ 3 کے اندر پارٹ 2 ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا پارٹ 3 ہم کرتے ہیں دیکھو پارٹ 3 میں کیا کہہ رہا ہے this set of all solution of the differential equation اس differential equation کے جتنے بھی solution بنتے ہیں ان سب کا اگر set بنا دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ جو set ہوگا اس کو ہم نے proof کرنا چیک کرنا ہے کہ وہ اس کی سب سپیس ہے کے نہیں کس کی سب سپیس کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو function کا جو set ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح denote کرتے ہیں c into a سے b یعنی کہ یہ set ہے تمام real valued function کا یہ set ہے اگر یہ function کا set ہے تو یہ جو differential equation ہے اس کے جو solution آئے گے وہ بھی تو function ہی ہوں گے لہٰذا ہمیں ایک set تو مل گیا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ والا set کیا ہے vector space ہے اگر ہم یہ show کر دیں کہ یہ جو set ہے یہ solution کا جو set ہے یہ بھی function کا set ہی ہوگا ذریعہ پتا ہے پھر یہ اس کا sub set بھی ہوگا اب ہم نے proof کرنا ہے کہ یہ والی جو اس کا جو set ہوگا وہ اس کی sub space ہے تو ہم suppose کر لیں گے کہ وی ایسا set ہے جو کہ جس میں اس کے تمام solution پائی جاتے ہیں تو جلی اس کو solve کرتے ہیں let we be the set of all solutions of the differential equation this and then we is a subset of this set کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وی کیا ہے وی اس differential equations کا set ہے اس differential equation کے جو solutions ہے ان کا set ہے تو جو solution ہوتے ہیں وہ بھی تو کوئی function ہی ہوتے ہیں وہ بھی continuous function ہوتے ہیں کیونکہ یہ set ہے continuous function کا تو یہ set جو ہے یہ sub set ہوگا اس set کا یعنی کہ اس set کا sub set کہلائے گا کیونکہ یہ بھی function کا set ہے یہ اس سے بڑا set ہوگا لہٰذا یہ جو set ہے v یہ sub set ہوگا اس continuous function والے set کا اگر ہم یہ show کر دیں کہ v جو ہے یہ sub space ہے اس set کی یہ کیونکہ vector space ہے ہم پہلے prove کر چکے ہیں یہ vector space ہے تو یہ اس کی sub space اگر ہم prove کر دیں تو ہمارا result آ جائے گا تو ہم let کرتے ہیں f and g belong to this set v یہ set کس کا set ہے یہ solutions کا set ہے اگر اس set میں سے دو function اٹھائیں گے تو وہ function اس equation کو satisfy کریں گے کیونکہ یہ سارے کے سارے اس کے solution ہے اس کے اندر پڑے ہوئے تو اس میں سے دو solution یعنی کہ دو function ہم اٹھا کے اس میں put کریں گے تو اس کو satisfy کریں گے آگے ہم لکھیں گے then d square f by dx square یعنی کہ جدر جدر وائل نظر آ رہا ہے ادھر ادھر f کو put کر دیں گے اور ادھر g کو put کر دیں گے جب f کو put کریں گے تو ہمارے پاس اس چیز کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں f double dash minus 5 f dash plus 6 f اس چیز کو ہم لکھ سکتے ہیں g double dash minus 5 g dash plus 6 g لکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کرالری پڑی تھی چاہے آپ یہ طریقہ استعمال کر لیں کہ آپ نے دو element لی ہیں set v سے یا w سے دو element اٹھائیں ان کو اگر آپ ان کو پلس کریں تو ان کا انسر اس کے اندر ہی آنا چاہیے لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس function تو نہیں ہے ہم نے ویسے just f اور g اٹھائے ہیں f اور g کو ہم پلس کر کے ہم کیسے اس میں پڑکا سکتے ہیں تو لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کرالری والا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کرالری والا طریقہ ہم کیا کرتے تھے کہ دو element w سے اٹھاتے تھے ٹھیک ہے ان کا linear combination لیتے تھے اس دو element کے ساتھ field کے دو element اٹھاتے تھے اور دو element w سے اٹھاتے تھے ان کا linear combination لے کے اگر جواب اسی کے اندر آج تو ہم کہتے ہیں کہ یہ satisfy ہو جاتی ہے اور w اس کی sub space کہلاتی ہے w کی تو یہی کام ہم ادھر کریں گے کہ ہم نے دو element تو لے لی ہیں دو element w سے لی ہیں w اصل میں w کے جگہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو آپ w بھی کہہ سکتے ہیں چلے اس کو ہم w کہہ لیتے ہیں تو ہم لکھیں گے we shall show that a f plus b g belong to this w یہ ہم نے show کرنا اصل میں linear combination اس کا لینا a اور b کے ساتھ تو a اور b کیا ہے set of real number سے اٹھانے ہیں تو اگر یہ اس میں پائے جائیں گے یعنی اگر یہ چیز اس میں پائے جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ پھر solution ہوگا اس differential equation کا اگر جو بھی set کے اندر پائے جائے گا وہ اس differential equation کا solution ہوگا اگر یہ بھی پائے جائے گا a f plus b g تو یہ بھی اس کا solution ہونا چاہیے پھر ٹھیک ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا solution ہے کے نہیں تو اس میں put کر دیتے ہیں a f plus b g اس کا double dash ٹھیک ہے کیونکہ d y by d x دو دفعہ لکھنا تو اس کا double dash لکھ دیتے ہیں plus 5 لکھ دیتے ہیں plus 5 into a f plus b g اس کا ڈیش ٹھیک ہے plus simply لکھتے تھے 6 into 6 into a f plus b g ٹھیک ہے اب اس کو simplify کرتے ہیں اس کا answer اگر 0 آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو چیز ہے یہ differential equation کو satisfy کر گیا اور وہ چیز اس میں پائی جائے گی تو اس کو کھول کے لکھ لیتے ہیں کیونکہ a کے ساتھ constant ہے تو اس کو ہم ایسی لکھ دیں گے f double dash اور plus b g 5 a f double dash ٹھیک ہے plus 5 into b g sorry single dash اس میں single dash آئے گا double dash تو آ گیا ادھر plus 6 a f plus 6 b g ٹھیک ہے is equal to یہ f والی چیزیں ہم الادہ کر لیتے ہیں a f double dash plus 5 a f ڈیش اور یہ والی ایک چیز ہے plus 6 a f ٹھیک ہے یہ الادہ کر لی اب جو g والی اس کو الادہ کر لیتے ہیں b g double dash plus 5 b g یہ والا plus 6 b g اب یہاں سے a کامل لے لو a into f double dash plus 5 f dash plus 6 f ٹھیک ہے پلس یہاں سے b کامل لے لو g double dash plus 5 g dash plus 6 z اب گھر سے دیکھو یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ تو 0 کے برابر ہے یہ بھی چیز 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی 0 ہو جائے گا پلس یہ بھی 0 is equal to 0 یہاں سے ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ a f plus b g کو ہم نے put کیا ہے ایکویشن کے اندر تو ایکویشن کو جواب 0 آیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو سیٹسفائی کر دیا اس نے اگر اس نے سیٹسفائی کیا تو this implies that یہ اس کا solution ہوگا a f plus b g یہ solution ہوگا ایکویشن کا اگر یہ solution ہے تو یہ w کے اندر لازمی پایا جائے گا اگر یہ چیز w کے اندر پای جاتی ہے تو w پھر sub space کہلاتی ہے so w is this sub space of this set set of real value function اگر یہ sub space دوزاری بات ہے یہ پھر vector space بھی کہلائے گی تو یہ ہم نے اس طریقے سے شو کر دیا sub space والے theorem کے ذریعے ہم نے شو کیا کہ یہ اس کا جو set ہے یہ set of all solution of this equation اور وہ set of vector space ہے اس کے بعد آجتا ہے part number 4 part number 4 میں دیکھیں this set of all 2 cross 2 real matrices of the form ان تمام matrices کا set بنا دیں م ایک ایسا set ہے جس کے اندر اس طرح کے سارے matrices پائی جاتے ہیں a one one b ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ کیا ہے vector space ہے کے نہیں یہ ہم نے چاہہ کرنا ہے لیکن سامنے نظر آ رہا اس کے آپ اگر آپ solution کریں گے تو اس کے اندر تو identity element ہی نبایا جاتا a کی جگہ b کی جگہ اگر zero لکھ بھی دیں zero one one zero اگر اس کی جگہ لکھ بھی دیں تو یہ identity element نہیں ہے identity element تو وہ ہوتا ہے جہاں پر سارے چیزیں zero ہوتی ہیں تو یہ کبھی ایسا element اس کے اندر ملے گئی نہیں کیونکہ یہاں پر one اور یہاں پر one fix ہے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں identity zero one one zero وہ multiplicative identity ہے ٹھیک ہے لیکن جو additive identity ہے وہ ہے zero zero اور zero یہاں پر تو یہ اس میں پائی نہیں جائے گی لہٰذا ایک property اس میں identity والے property hold نہیں کرے گی تو لے یہ آپ ڈریکٹ لکھ سکتے ہیں کہ یہ vector space نہیں ہے اس کے بعد آجتا ہے question number four question number four میں بھی ہم نے check کرنا check whether each of the following subsets is a subspace of the indicated vector space اب اس نے ساتھ بولا کہ each subset یعنی کہ کیوں ہے subset کس set of real number کا all two cross two non singular real matrix یہ subset ہیں تمام matrix کا جو set ہوتا ہے m22 اس کو کہتے ہیں کہ تمام matrix کا set جو two cross two کے matrix سے ہوتے ہیں اس سب set کہلائے گا this of all bounded real values function defined on a b in the space of real function defined on a b یہ جو set ہے یہ bounded function کا set ہے یہ والا جو set ہے یہ تمام functions کا set ہے لہذا یہ سب set کہلائے گا اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کون کس کا subset ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو سب set ہے کیا سب space بنتی ہے یا نہیں تو اس کا پہلے part میں کیا ہے جو سب set ہے set of real numbers given that ہم یہ vector space ہے اب ہم q میں دو element لیتے ہیں let let p q یہ set of rational number ہے اس میں سے دو element لیتے ہیں یہ small b p small q b small ہے یہ کہاں سے لیتے ہیں and a b from this set of real number دو element scalar یہاں سے لیتے ہیں اور جس کو پروو کرنا ہے وہ p q یہاں سے لیتے ہیں انہیں دونوں کا linear combination لیتے ہیں a p plus b q یہ کس کے اندر آنا چاہیے یہ بھی set کے اندر آنا چاہیے لیکن یہ set کے اندر may b or may not b ہم لکھیں a p plus b may not b کیون may not b کیون set of ریال number کے اندر rational number بھی ہوتے ہیں اور irrational number بھی ہوتے ہیں اگر یہاں پر ایک جگہ irrational number آجاتا ہے تو یہ سارا number بان جائے گا یہ irrational بان جائے گا اگر یہ irrational بان جائے گا تو وہ تو اس میں نہیں پایا جائے گا کیونکہ یہ ریشن number کا set ہے لہٰذا یہ پورا جو linear combination یہ may not be in q یہ ہو سکتا ہے کہ q میں نہ پایا جائے اگر ہو سکتا ہے نہ پایا جائے ظہری بات ہے پھر سارے کے سارے اس طرح کے number تو نہیں پائے جائیں گے اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ condition satisfy نہیں ہو رہی اور q اس set کی سب سپیس نہیں کہلائے گی تو ہم لکھ دیں کہ so q is not سب سپیس of or تو دیکھیں ہم نے property چیک کی بغیر ہم نے ساری no کی no property چیک کی بغیر ہم نے بتا دیا کہ یہ سب سپیس نہیں ہے جسٹ کس کی مدد سے سب سپیس theorem کی مدد سے ہم نے بتا دیا کہ بعد آجاتا ہے question part number two all two cross two non singular real matrices in m22 یعنی کہ یہ پہلے والا ایسا set ہے جو کہ کن چیزوں پر مجتمل ہے جو کہ تمام non singular real matrices پر مجتمل ہے یعنی اس set کے اندر ایسے تمام matrices پائی جاتے ہیں جن کا determinant zero نہیں ہوتا ہے ایسے تمام matrices کا یہ set ہے اگر اس set کو ہم نام دے دیں let n22 be the set of non singular matrices اس set کو ہم نام دے دیں n22 two cross two non singular matrices اور ہم نے یہ کیونکہ vector space ہے m22 یہ تمام matrices کا set ہے لہذا یہ vector space ہے تو ہم اگر چیک کریں کہ یہ سیٹ ہے یہ سب space بنتی ہے یا نہیں تو ہم دو element یہاں سے لیں گے ہم let کرتے ہیں دو element اٹھاتے ہیں یہاں سے اور دو element field میں سے اٹھاتے ہیں l اور m اٹھاتے ہیں دو یہ کیا ہے یہ matrices ہیں یہ کون سے matrices ہیں جن کا determinant zero نہیں ہے l determinant not equal to zero اور m determinant not equal to zero اب ہم نے کیا کرنا دو element اس میں سے اٹھائے ہیں دو اس میں سے اٹھائیں دونوں کا linear combination لیتے ہیں a l plus b m لے لیتے ہیں اب اس کا یہ ہم نے شو کرنا کہ یہ جو linear combination ہے واپس n 2 2 میں اس کا جواب آنا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر a اور b real set of real number کے اندر پائی جاتے ہیں تو a zero اور b zero گھٹے بھی ہم لے سکتے ہیں اگر دونوں zero لیتے ہیں تو ہم ادھر لکھتے ہیں if a zero b بھی zero ہو جائے تو یہ جو matches ہے اس کا جواب آئے گا zero 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 ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ matches ہے تو zero into zero یہ چار number اس matches multiply ہوگا ان کے ادھر zero لکھیں تو یہ بھی zero بن جائے گا multiply ہوگے ٹھیک ہے پلاس یہ n22 کے اندر نہیں پایا جاتا کیونکہ n22 کے اندر وہ ہی پایا جاتے ہیں جن کا determinant zero ہے لیکن اس کا determinant zero نہیں ہے لیکن اس چیز کا determinant کیا ہوگیا وہ تو zero ہوگیا بی ایم اس کا determinant تو zero آگیا لہذا یہ یہ والی جو چیز ہے n22 کے اندر نہیں پائے جائے گی اگر یہ نہیں پائے جائے گی تو n22 یعنی کہ set of all non singular real matrices یہ اس کی سب space نہیں کہلائے گی اس کے بعد آجتا ہے part number 3 part 3 میں کہتا ہے this set b a to b of all bounded real functions یہ کون سا set ہے یہ تمام ایسے functions کا set ہے جو bounded یہ جو space ہے دوسری یہ r real continuous function a to b یہ بڑا set ہوگا کیونکہ یہ تمام function کی ویکٹر space ہے اور یہ بی والا set ہے یہ صرف ایسے function کا set ہے جو کہ bounded ہے اس کا مطلب ہے یہ سیٹ اس کا sub set ہے تو ایک تو چیز ہمیں پتا چل گی کہ یہ پروو کر دیں کہ یہ والا set جو ہے اس کی sub space ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھی vector space ہے تو چلی start کرتے ہیں ہم let کرتے ہیں fg دو element اٹھاتے ہیں اس set میں سے bounded function کا set ہے اس set میں سے دو element اٹھاتے ہیں f g یہ f g کیسے ہیں such combination لیتے ہیں اس کے سات real set of real number سے دو number اٹھاتے ہیں ان سے linear combination اٹھاتے ہیں ان کا لیتے ہیں اگر یہ جو linear combination لینے کے بعد جو جواب آئے وہ بھی اگر bounded ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی اس set کے اندر پھر کہیں پایا جائے گا تو ہم لکھیں گے af plus bg bg تو صحری بات ہے is also bounded then کیونکہ f اور g bounded ہیں تو ان کو جمع کریں گے تو جواب آئے گا وہ بھی bounded ہوگا is also bounded ٹھیک ہے وہ bounded ہے this implies that af plus bg یہ پایا جائے گا اس set کے اندر a سے b کیونکہ a f اور g bounded ہیں تو ان کا sum کریں گے کسی number سے multiple کر کے sum کریں گے تو وہ bounded ہوگا اگر یہ bounded ہے تو اس میں پایا جائے گا اگر اس میں پایا جائے گا تو یہ جو function کی space ہے یہ set ہے یہ sub space بن جائے جو سارے function کا set ہے so a to b